ایک سوال آیا ہوا ہے ایک مطر نے سوال پوچھا ہے کہ 20 سال سے گروہ کی تلاش کر رہا ہوں لیکن جو سمرت گروہ ہیں جسے پون گروہ کہتے ہیں وہ نہیں مل پائے ہیں اور وہ کہاں ملیں اور کیسے ملیں یہی پوچھا گیا ہے تو نمستے میں پون یادو دسٹک جھجر حریانہ سے آج اسی کے بارے میں جانیں گے کہ پون گروہ کی پرابتی یا سمرت گروہ کی پرابتی کیسے ہو پاتی ہے اب بھگت تو کافی مل جائیں گے مندیروں میں مل سکتے ہیں آپ جنگل میں گھومنے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی مل جاتے ہیں تیر تستان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی مل جاتے ہیں کتھا سنانے والے کافی گروہ مل جاتے ہیں پرانے قصے سنانے والے گروہ کافی مل جاتے ہیں کہانیاں سنانے والے گروہ کافی مل جاتے ہیں صحیح رستہ دکھانے والے گروہ کافی مل جاتے ہیں لیکن جو اس پرم پتہ تک ملا دے جو اس پرم ستہ تک پہنچا دے جو کی بھگوتہ کی پرابتی کرا دے ایسے گروہ نہیں مل پاتے ہیں انہی کو پون گروہ کہتے ہیں یا پون سمرت گروہ کہتے ہیں تو جو آپ دیکھ رہے ہیں لال کپڑے پہنے والے اپنے مندروں میں دیکھ رہے ہیں تیرتھ ستانوں پہ دیکھ رہے ہیں یا آپ پہ گھر پہ کبھی بھکشہ مانگنے والے بھی آ جاتے ہیں یہ تو اتنا ہی ہیں آپ کا مارک درسن کر سکتے ہیں لیکن ان میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ یہ آپ کو اس پرم ستہ تک پرماتمہ تک پہنچا دے یا اس کی پرابتی کرا دے یا ان کے درسن کرا دے ایسا سمجھ لو تو آپ کا مند سنتوشن نہیں ہو پا رہا ہے جو یہ بھگت ہے مندروں میں جو اور بھی سادو ہیں یہ شام کو آرتی کرتے ہیں لیکن آپ کا مند اندر سے یہ سنتوشت نہیں ہوتا ہے کہ یہ پون گروہ ہے آپ کا مند یہ نہیں مانتا ہے کہ یہ ہمیں پرماتمہ تک پہنچا دیں گے تو بالکل ٹھیک بات ہے تو آپ کے پورے گروہ کی تلاش جاری رہتی ہے کوئی ایسا گروہ مل جائے جو ہمیں اس پرم ستہ پرماتمہ تک پہنچا دے تو میں امید میں یہ بات سمجھا کیا آپ کا سوال یہی ہے آپ کو پورے گروہ کی تلاش ہے آپ کو پورے سمرت گروہ کی تلاش ہے تو ٹھیک ہے اسی کے بارے میں بھی ویچ نہ کریں گے اسی کے بارے میں شنشیب سے جانیں گے دیکھئے آپ کو پون گروہ نہیں مل پا رہے ہیں سمرت گروہ نہیں مل پا رہے ہیں تو اس کے پیچھے راج کیا ہے آپ کا اس پرم پتہ جسے پرم ستہ بھگوان کہتے ہیں اس سے پریم بھاو کم ہے آپ کی اس پرم ستہ سے ملنے کی بھاونا کم ہے آپ پانا تو اسے چاہتے ہیں لیکن پرسنٹیج کم ہے آپ دو چیار یا دس پرسنٹ تک اس کو پانا چاہتے ہیں نبہ پرسنٹ آپ دنیا کو پانا چاہتے ہیں پیسہ پانے چاہتے ہیں دنیا داری کوئے ممان سمان یہ پانا چاہتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے آپ رتبہ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا کی زیادہ لپک ہے دنیا کی آپ کو زیادہ اچھا ہے پار بھرم کی اچھا آپ کی کم ہے جس دن آپ اس پار بھرم سے جسے بھگوان کہتے ہیں اس سے پورا پریم کروگے اس کی پرسنٹ زیادہ ہو جائے گی اس کو پانے کی آپ کی بھاؤنا زیادہ ہو جائے گی تو اس دن جو پرماتمہ ہیں وہ پورے گروہ سے سویمتہ ہی ملا دیں گے پار بھرم کرپا کریں تو گروہ ملے آنے سو جان اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پار بھرم کا مطلب ہوتا ہے جو پرم ستہ ہے وہ جب آپ پر کرپا کرے گی جب ان کی اچھا ہوگی جب اس پرماتمہ کی اچھا ہوگی تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہیں گھومتے پھرتے اپنے آس پاس ہی یا آپ کو گھر بیٹھے اس گروہ کو وہ ملا دیں گے جو آپ کو پرماتمہ تک پہنچا دیں یا ان کی پرابتی کرا دیں یا آپ کو برمگیان کی اپادی دے دیں تو بات یہ ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے پرماتمہ سے پریم بھاو بڑھائیے ان سے لگم بڑھائیے وہ سوہمتہ ہی اس بات کا اس بات کی ارینجمنٹ کر دیں گے کی پورے گروہ آپ تک پہنچ جائیں گے یا آپ کو مل جائیں گے دھونڈنے سے پورے گروہ نہیں ملیں گے سمرت گروہ نہیں ملیں گے تو اس بات سے ہی یہ ثابت ہو چکا ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں پار برم کرپا کریں تو گروہ ملے آنے سو جان تو وہ سوہمتہ ہی کہیں نہ کہیں سے آ جائیں گے آپ کے پاس اور آپ کو پورے گروہ کی پرابتی ہو جائیں گے جب تک وہ مالک کرپا نہیں کریں گے تب تک آپ کو پورے گروہ کی پرابتی نہیں ہو پائے گی آپ نے کہا ہے میں بیس سال گھوم چکا ہوں آپ چاہیں کئی جنم بھی گھوم لیں تو ابھی آپ کو پورے گروہ نہیں ملیں گے یہ تو آپ نے بیس سال کی بات کی کئی کئی جنم تک لوگ گھومتے رہتے ہیں اور تو بھی ان کو پورے گروہ نہیں مل پاتے ہیں سمرت گروہ نہیں مل پاتے ہیں آپ نے مہاتمہ بودھ کا قصہ سنا ہوگا کافی کئی سالوں تک وہ جنگلوں میں گھومتے رہے لیکن ان کو پورے گروہ نہیں مل پائے پورے گروہ کی تلاس ان کی ختم نہیں ہو پائی تو یہاں پہ بات یہ آتی ہے جنگلوں میں گھومنے سے مندروں میں گھومنے سے تیرتھوں پہ گھومنے سے یا کہیں پہ بھی گھومنے سے پاربرم کی کرپہ بینا پورے گروہ کی پرابتی نہیں ہو پائیں گی ان کا آدیس ہوگا ان کی اچھا ہوگی تو جہاں آپ ہیں وہیں آپ کو پون گروہ کی پرابتی ہو جائے گی یا مل جائے گی تو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے پریم بھاو کو بڑھائیے اس پرماتما کے پرتی وہ ہر جگہ ودھمان ہے آپ کے اندر بھی وہی ودھمان ہے جب ان کو آپ کی منصہ لگے گی کہ آپ کو حقیقت میں پورے گروہ کی ضرورت ہے سمرت گروہ کی ضرورت ہے تو آپ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ سب کچھ سن رہے ہیں وہ اس کی ارینجمنٹ کر دیں گے اس کی ویوستہ کر دیں گے جو کی آپ کو اس پرمگتی تک پہنچا دیں اب آپ ایک بات سمجھئے آپ کو دنیا کی زیادہ تلاس ہے پیسے کی زیادہ تلاس ہے آپ کا 98% زیادہ سمیں اور دماغ پیسہ کمانے میں اور دنیا داری کی چیزیں کمانے میں دنیا میں رتبہ کمانے میں آپ کا دماغ زیادہ چل رہا ہے تو اندر بیٹھے پرماتمہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی پریم بھاؤ کم ہیں اور پریم بھاؤ کم ہیں تو وہ ابھی آپ کی منسہ کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں وہ آپ کی منو کامنا جو ہے اس کو وہ پورا نہیں کریں گے اس میں گلتی اس پرمپتہ پار بھرمکی نہیں ہے وہ گلتی ہماری ہی ہے ہماری اس کے پرتی لگن کم ہے تو اندر بیٹھے سب کچھ سن رہے ہیں وہ september آپ بے فکر رہیں ایک ایک باتیں جو آپ کی چل رہی ہیں وہ ان کو سب پتہ ہے تو آپ دماغ کا زیادہ یوز کرتے ہیں آپ دماغ کا پریوگ زیادہ کرتے ہیں من کا پریوگ زیادہ کرتے ہیں من کا پریوگ اور اپنے دماغ کا پریوگ زیادہ کریں گے تو آپ کو پونھ گروہ کی پرابتی سمرت گروہ کی پرابتی نہیں ہو پائے گی نہ وہ پاربرم آپ کی مدد کر پائیں گے آپ اپنا ہی دماغ لگا کے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ ملیں گے پورے گروہ آج اس سہر میں جاؤ آج اس تیرت استحال پہ جاؤ آج فلانی جگہ جاؤ آج یہ کام کر لو تو گروہ مل جائیں گے تو پرماتمہ مل جائیں گے اپنا دماغ لگانا تو چھوڑ دیں دماغ سے کام نہ لیں حردے سے کام لیں پریم بھاؤ سے کام لیں اندر بیٹھے سب کچھ سن رہے ہیں اور آپ کا ان کے پرتی اس پاربرم کے پرتی کتنا پریم بھاؤ ہے وہ سب کچھ جان رہی ہیں تو آپ کی ایک ایک چیز ویچاروں پہ اور ایک ایک بھاؤناوں پہ دھیان رکھا جا رہا ہے پریم بھاؤ کریں پرماتمہ پونھ قابل ہے اور کسی بھی ٹائم آپ کو وہ اس پرماتمہ کی یا اس پاربرم کی کرپہ سے آپ کو گروہ کی پرابتی ہو سکتی ہے تو جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ رہیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بیس سال گھوم لو چاہیں کئی کئی جنم گھوم لو جب تک وہ پاربرم کرپہ نہیں کریں گے وہ مہر نہیں کریں گے تب تک پورے گروہ کی پرابتی نہیں ہو پائے گی تو آپ نے تو بیس سال بتائے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کئی کئی جنم بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ کا پرم بھاو کم ہے تو پرم بھاو زیادہ ہے تو آپ جہاں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری باتیں سن رہے ہیں تو سمجھ لو آپ کو پرابتی ہوئی گئی تو اس سے زیادہ تب کیا کہیں گے آپ دماغ کا پریوگ نہ کریں اور سیدھی بات کو سیدھے طریقے سے سمجھیں بھاوناوں سے کام لے پرم بھاو سے کام لے تو پرابتی ہو سکتا ہے آپ کو ہوئی چکی ہے اور آپ زیادہ دماغ سے کام لے رہے ہیں اس لئے آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں انہوں نے تو کرپہ ہو سکتا آپ پہ کر بھی دی ہو لیکن آپ سمجھ پانے میں سمرت نہیں ہے دماغ کا کم پریوگ کریں اور سادھارن طریقے سے اور سمپل طریقے سے کام لیں تو دھنیواد آج کے لئے کافی لمبا ویڈیو ہو گیا کل پھر بات کریں گے کسی اور سوال پہ تو آج تو یہ سوال آیا ہوا تھا تو بتا دیا گیا تو کل کسی سود ویچار پہ اور بات کریں گے تو کل کی کل دیکھتے ہیں تو دھنیواد بات سننے کے لئے